موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج جب آپ بیمار ہوں تو برشان نہیں ہونا کیونکہ اللہ تعالی جلہ شان ہوں نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے بیماری کی حالت میں اللہ تعالی جلہ شان ہوں سے دعائیں مانگیں اللہ تعالی آپ کو ضرور شفاہ اتا فرمائے گا یہ دعا حدیث پاک میں آتی ہے ابو دعوت میں یہ حدیث موجود ہے اور ترمیزی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے مشکات المصابیح جل نمبر ایک حدیث نمبر پندرہ ستری پن صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے میں یہ حدیث موجود ہے اور بھی بہت ساری قطبِ احادیث میں یہ حدیث موجود ہے نبی رحمت شفیقِ امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے جو بندہ سات بار اس دعا کو پر کر دم کرے گا اگر تقدیر میں موت نہ ہو تو اس بندے کو ہر بیماری سے ضرور شفاہ ملے گی جو شخص بیمار ہو وہ خود بھی یہ دعا پر سکتا ہے یا گر کا کوئی بھی فرد پر سکتا ہے دعا یہ ہے یعنی میں اس عظیم رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفاہ دے یہ بہت ہی آسان دعا ہے اس کو پر کر ضرور دم کریں انشاءاللہ تعالی علیہ وآلہ تعالی آپ کو بری سے بری بیماری سے شفاہ اتا فرمائے گا میری بہنوں اور میری بائیوں زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گبرانا نہیں چاہیے جب بھی کوئی غم آئے کوئی پریشانی آئے تو فوراً اپنا سارا غم اپنا سارا دکھرا اللہ تعالی جللہ شانہوں کو سنائیں اسی طرح غموں اور پریشانیاں کو ٹالنے کے لیے خود اللہ تعالی جللہ شانہوں نے پران پاک میں سورت القحف میں فرمایا ہے اللہ تعالی کو پکارو اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالی کی دو صفاتی نام یا قادر یا نافع جو بڑا اثر رکھتے ہیں اور جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پرہے گا انشاء اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر حاجت پوری ہوگی امید کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے